مہنگائی سے جینا دو بر اشیاء ذریعہ کی قیمتیں عوام کی پہنس سے باہر ذریعہ انتسامیہ سرکاری نرخوں پر عمل راوت نہ کروا سکیں مارکٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ 2750 روپے تک فروخت ہونے لگا 10 کلو آٹے کا تھیلہ 1370 سے 1450 روپے تک بکنے لگا چینی بھی 125 روپے کلو سے نیچے نہ سکیں حکومتی چینی کی قیمت 98 روپے 82 پیسے مقرر کر رکھی ہے پولٹی مسنوات کے دام بے لگا مرگی کا گوشت 7 روپے مہنگا قیمت 617 سے بڑھ کر 624 روپے کلو مقرر انڈوں کی قیمت میں بھی 2 روپے اضافہ فیدرجن انڈے 290 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئے مرافعہ فور آوٹ آف کنٹرول مارکٹ میں سبکن کے مہنگے داموں پروک چاری مطر 240 بھنڈی 200 اور آلو 80 پہ کلو تک بکنے لگے پھلو مکیلہ 444 پہ درجن سی 400 پہ کلو تک دستیاب مہنگائی کے اثرات درباروں کے ظاہرین پر بھی اثر انداز چاول اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ سے پکی پکائی دے گئے مہنگی ہو گئی پکی پکائی چھوٹی دیکھ 1200 سے بڑھ کر 2000 روپے تک پہنچ گئی بڑی دیکھ 10 سے 15000 روپے تک ملنے لگی سیاسی طرح کی وجہ سے ملکی معیشت مشکلات کا شکار سنتین تجارتیاں اور کاروباری سرگرمیاں بھی مہدور اور چیمبر آف کامریس ٹینڈ انڈیسٹری کے نائب صدر ادنان خالد کہتے ہیں رولر کے قدر میں مستلسل اضافت سے کاروباری خوچم سکر رہا ہے سیاسدانوں کو سیاسی طرح ختم کر کے ملکی معیشت پر توجہ دینی چاہیے صدر انجمنت آشوان لہور مچاہد مقصود بڑھ کہتے ہیں بازار اور مارکٹینس انسان ہو رہی ہیں سیاسی انا اور جت نے کاروبار بھی تباہ کر دی کہہر میں تجاوزات کا مسئلہ برقرار شالیمار لنک روڈ پر تجاوزات کی بھرمار دکانوں کے سامنے 20 سے 30 فٹ تک تجاوزات موجود مارکٹ میں جگہ جگہ سٹالز اور ٹھیلے لگنے سے خریدار اور راہ گیر دونوں پر اشار زلہ انتظامیہ بے بس دکھائی دینے لگی پی ٹی آئے راہنمار ڈاکٹر یاسمین راشد رہائی کے بعد دوبارہ گرفتہ طبیعت نہ سانس ہونے پر یاسمین راشد کو سرویسز ہسپتار منتقل کیا گیا تھا میڈیکل بورڈ کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کو سانس لینے میں دشواری کا سامنہ ہے ڈاکٹرز کی جانب سین شاتی اور ناکھ اور گلے کی سٹی سکین کی تجویز خواتین پولیس کی بھاری نفری سرویسز ہسپتار میں ماجون تانہ سرورو، تانہ گل باغ، تانہ شاہدبان میں یاسمین راشد کے خلاف مقدمات درش ہیں ترکاری ملاک پر حملوں میں ملویس ملزبان بہتتر گھنٹے میں گرفتار کیے جائیں وزیراعظم شہباز شریف نے ڈیڈ لائن دے دی اپنوں نے دشمن بن کر پاکستان کے اداروں اور تنصیبات پر حملہ کیا دشمن وہ نہ کر سکا جو بدقسمتی سے عمران خان کی نگرانی میں کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی سیف سٹیز آتھارٹی کے دورے پر میڈیا سے گفتگو کہا شہر پسند اناثر کے خلاف زیرو ٹولنیس پالیسی اپنائیں گے ملزم پاکستان کی کسی بھی حصے میں ہو انہیں گرفتار کیا جائے گا شہر پسندوں کو قانون کے مطابق سزائیں دے کر قیامت تک مصال بنائیں گے نوی جماعت کی ملتوی شدہ امتحانات کا نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا سترہ مئی کو ترجمہ القرآن اور اخلاق یاد کے امتحان ہوگا اٹھارہ مئی کو کمیسٹری اور جنرل سائنس کے امتحان شیڈیول انیس مئی کو اسلامیات اور سرط الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچہ ہوگا لاہور بورڈ کا دستی جماعت کا فرزقس کا عملی انتحان ملتوی کرنے پر بھی غور فرزقس کا پریٹریکل چودہ سے بیس رون تک لیے جانے کا امکان نوجوان طلبہ کو ہنرمن بنانے کمیشن ٹیفٹہ سرکاری سکولوں اور کالیجز کے تین ہزار طلبہ کو فنی تعلیم دینے کا فیصلہ ایلرنگ پلمرنگ سمیت چودہ مفت کورسز کروائے جائیں گے اکامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہیں اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہیں لاہور سامیت مقبر میں آج ماں کا عالمی دن خلوص اور محبت سے منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد ماں کے مقدس رشتے کی اسمت اور اہمیت کو اجاہ کرنا ہے دنیا میں ماں جیسی ہستی کا کوئی متبادل نہیں چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا ماں کا عالمی دن پر پیغام کہتی ہیں دین اسلام میں ماں جیسی ہستی کو عالی مقام عطا کیا گیا میری کامیابی میں والدہ کا بہت اہم کردار ہے انجام ہائر ایڈیوکیشن کمیشن میں ماں کے عالمی دن پر تقریب شرکہ نے تقریب میں ماں کی اسمت پر روشنی ڈانی چیپرسن پروپیسر ڈاکٹر جاہد منیر نے کہا ماں کائنات کا قیمتی اور عظیم سرمایہ ہے دنیا میں ماں کا کوئی نائم اور بدل نہیں تقریب میں ماں کی انوان پر کتاب کی رونمائی بھی کی گئے گرجہ گھروں میں مسیحی عباداتی پروگرام حساس گرجہ گھروں پر پولیس کی اضافی نفری تیونات ڈالفن پی آر یو اور الیک پورس کی گرجہ گھروں کے اطراف پیٹرولنگ سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ کی افسران اور اہل کاروں کو الٹ رہنے کی ہدایات پیٹھیوں لاہور کا کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کاروائے کا حکم مستنسل پہ روز کہتے ہیں واردین اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل گاڑی رکشہ نہ دیں کم عمر ڈرائیورز پر موٹر سائیکل اور گاڑی تھانے میں بند کر دی جائیں گی سیٹیوں مستنسل پہ روز کے افسران کو اپنے نفرانی میں کارروائی کرنے کی مٹھائیں دو کترے پلائیں پولیو سے بچائیں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف ازلا میں کل سے انصداد پولیو موہم کا اگاز ہوگا موہم میں ایک کروڑ آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسینیشن کی جائے گی تراثی ہزار سے زائد ورکرز اسداد پولیو موہم کا حصہ ہوں گے اور چھٹی کے روز لاہوریوں کا بازار سے ناشتے پر زور شہری فیملیز کے ہمراہ انارکلی پورٹ سٹریٹ جب پہنچے شہریوں نے نانچنے حلوہ پوری اور بونگ پائے پر ہاتھ ساف کیے ہنڈی ٹھار لسی نے بھی ناشتے کا مزہ دوبالہ کر دیا موسیقی